سلوڑاریاں کی بات کریں تو شو میں آپ سبھی کو جانکاری دے دیں کہ سرطاج کو ہوش آنے کے بعد سرطاج نحمد کے سامنے بہت خراب سے پیش آتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ نحمد یہ سب پیسے کے لیے کر رہی ہے اس لیے اس کے اوپر وہ پیسہ بھی فیکتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا پین جو تم لے رہی ہو اسی گین کے لیے نہ یعنی کہ اسی پیسے کے لیے نہ یہاں پر نحمد بھی اچھے سے سمجھاتی ہے سرطاج کو اور کہتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ایک جیسا ہو اگر آپ کو بتاتے چلے کہ سرطاج اور نحمد کی بیچ کی جو کنفیوزن ہے اسے دور کرے گی نمو اور کہے گی کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس لڑکی نے تمہیں بچانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے یہاں پر سرطاج معافی مانگے گا سرطاج کو اپنی گلتی کے حساس ہوگا کہ اس نے بہت ہی گلت طریقے سے بیہیو کیا ہے نحمد کے ساتھ یہ تو بات ہوئی سرطاج اور نحمد کی لیکن وہیں دوسری اور ایکم اور ہرلین کی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے دونوں ایک دوسری کے قریب آ رہے ہیں لیکن ہرلین کو بار بار ایک بات ستا رہی ہے کہ آخر نحمد وہاں پر کیا کر رہی تھی نحمد اس ہسپیٹل میں کیا کر دی تھی اس جگہ پر کیا کر رہی ہے اب یہاں پر ہرلین جو ہے وہ نحمد کو دھوڑنے پھر سے اس جگہ جانے کی کوشش کرے گی اسے دھوڑنے کی بہت کوشش کرے گی لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر ایکم جو ہے ہرلین کو اس وجہ سے کافی غصہ بھی کرے گا کہ آخر جب نحمد کو اپنی زندگی میں ہمیں لانا ہی نہیں ہے تو کیوں تم اسے دھوڑنے کی کوشش کر رہی ہو والا اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سرطاج اور نحمد کے بیش کچھ ایسا ہوگا کہ سرطاج نحمد سے شادی کرنی کے لیے جو ہے وہ راجی ہوگا اور اسے اپنے گھر یعنی کی بلراج اور ایکم کے گھر لے کر آئے گا والا دیکھنا ضروری یہ بھی ہے کہ آخر نحمد اور بلراج کے ساتھ اس گھر میں اور کون کون سے نئے ٹوست آئے گا